یا کنابدو و یا کناستاین میں آج پھر اپنی قوم کے سامنے اپنے پاکستانیوں کو پاکستان کی جو معاشی سچویشن ہے جو حالات ہیں میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو آگاہ کروں کیونکہ شاید ہی اس ملک کی تاریخ کے اندر اتنے برے ہمارے کسی کبھی بھی پاکستان کے کبھی بھی اتنے برے معاشی حالات نہیں جو آج ہے اور میں اس لیے اس کے اوپر آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اخبار وہ میڈیا ہاؤز جن کو قوم کو آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اب کتنے خطر خطرے کے کس کنارے پہ اکا پر کھڑے ہوئے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس عوام کو اس چیز سے آگاہ نہیں کر رہے تو میں پاکستان کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی کا سربرا میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ساری قوم کو بتاؤں کہ یہ حالات کدھر آج کدھر کھڑے ہیں اور خدا نہ خاصتہ یہ کدھر اور جا سکتے ہیں یعنی اس سے بہت زیادہ برے ہو سکتے ہیں میں اپنی ساری اکنومک ٹیم کو بٹھایا ہوا ہے میرے جتنے بھی جو میری پارٹی کے ٹاپ ایکانومیسٹ ہیں جس میں شوقترین ہے حماد عزر ہے جس کے اندر مضمل ہیں جس کے اندر ہمایوں اختر ہیں میں نے ان ساروں کو آج دعوت دی ہوئی ہے کہ آج سارے یہ بھی اس چیز کے پر ڈسکشن ہیں عمر عیوب ہیں اس کے علاوہ میں نے اور بھی آوٹسائیڈ ایکسپرٹس کو بلائے ہوا ہے اور میری کوشش یہ ہے کہ وہ ہم آج مزید اس چیز کے پر ڈسکشن کریں ہمارے سلمان ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ساروں کو آپ کو آگا کریں کہ اپنی ڈسکشن کے بعد ہم اس کے بعد بتائیں بھی کہ ہم یہاں پہنچے کیسے اور اس سے نکلنے کا حل کیا ہے اور کیا کرنا پڑے گا آگے پاکستان کو اگر ہم نے اپنے ملک کو سمحل لیں ادھر سے تو ہمیں وہ کیا سٹیپس لینے پڑیں گے تو میں آج صرف اپنی قوم سے مخاطب نہیں میں اپنے اداروں سے مخاطب ہوں کیونکہ اگر یہ ملک خدا نہ خاص تھا جس ٹریجیکٹری پہ جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے اس کے سارے قوم کے اوپر سارے اداروں پہ اثرات ہوں گے ہمارے جتنے بھی جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں نیشنل سیکیورٹی کو تو اب ہم نے ہی پولیسی بنائی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کی پولیسی کا ایک پہلو تو پاکستان کی ملٹری ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو پاکستان کی اکانومی ہے تو یہ ہم نے جب پولیسی بنائی تھی ہم نے مثال دی تھی کہ سوویٹ یونین اس کی فوج تو بہت دنیا کی سب سے طاقتور فوج تھی لیکن جب وہ معاشی طور پہ جب وہ نیچے گیا تو آخر میں فوج نہ بچا سکی اس سوویٹ یونین کو ٹوٹنے سے تو ہم سب کو یہ خطرہ ہے اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے جس میں فوج بہت بڑا اس کا ایک کمپوننٹ ہے ان سب کو آج سوچنا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں اور میں اپنی عدلیہ کو کیونکہ ہماری عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک کے اندر ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ بھی ان کو بھی ان کی جو اللہ نے ان کو جس مقام پہ ہمارے ججز کو بٹھایا ہوا ہے تو وہ جواب دے تو وہ بھی ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک اور اسی تیزی سے نیچے چلا گیا اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی مجھے ابھی تک حیرت ہے کہ بزنس کمیونٹی کیوں نہیں آواز بلند کر رہی کہ بزنس کمیونٹی کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کے در جا رہا ہے سب سے زیادہ متاثر تو پاکستان کا انڈسٹرلسٹ ہے پاکستان کا سمال اور میڈیم انڈسٹری ہے جو بالکل ہی کرش ہوتی جا رہی ہے آج پاکستان کا ایکسپورٹر ہے ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں وہ بھی پوچھیں کہ پاکستان سے جو باہر پاکستانی بیٹھا ہے وہ کیوں نہیں ریمیٹنسز بھیج رہا ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ کی ریکرڈرمیٹنسز ہوئی تھی ہمارے دور میں پاکستان کی ایکسپورٹس ریکرڈ ہوئی تھی ٹیکس ٹائل ایکسپورٹس ریکرڈ ہوئی تھی ہمارا جو ٹیکس کلیکشن تھا وہ ریکرڈ تھا اور یہ سارا پاکستان کی اکنومک سروے کے اندر یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہمارا کسان سب سے زیادہ خوشحال تھا ہمارے دو سال چار میجر فصلات میں آیا تھا تو وہ یہ جو ریکارڈ پہ پہنچے اس لیے کہ کسان کے ہاتھ میں پیان کی تھی وہ کتنے سالوں کے بعد اس کی دس اشاریہ سات فیصد اس کی گروث ریٹ ہوئی تھی جو آج زیرو پہ آگئی میں آج آپ ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج اپنی آواز بلان نہیں کریں گے جتنی تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے آپ سب ذمہ دار ہوں گے اس طبعی کا میں نے جو اپنی ٹیم کو بلائے ہوا ہے ہمارا مقصد اب کیا ہے کسے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے جو ہمارا ڈالر گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ جو ہم نے باہر کرزے لیے ہوئے ہیں اور مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ کرزے تحریک انصاف نے تو لیے تھے کرزوں کی کس نے محف پس کرنے کے لیے لیکن جو جنہوں نے کرزے ہمارے ملک کو مقروض کیا تھا وہ یہ دو جماعتیں ہیں تیس سال سے یہ اقتدار پر بیٹھی ہوئی ہے اور جو اس ملک کے اوپر کرزے چڑھے ان کے دوران پر چڑھے ہیں تو اب ایک طرف ہمیں کرزوں کی قصتے دینی ہے ڈالرز میں قصتے دینی ہے ہم نے پار کے جو کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں بجلی والے بجلی جو ہم نے یہ پار جنریشن پلانٹس پر آئے ہیں وہ سارا ڈالر میں پیونٹ کرنی ہے اور ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے روپیہ گرتا جا رہا ہے اور وہ گرتا جائے گا جب تک کہ ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر نہ آنے شروع ہیں تو جب ہم ریمیٹنس بھی گر رہی ہیں اور ریمیٹنس اس لیے گر رہی ہیں کہ جو افیشل ریٹ ہے ڈالر کا اور جو مارکٹ ریٹ ہے اس میں جب اتنا زیادہ فرق آ جائے اور غالباً دس روپیہ سے زیادہ فرق آ گیا باہر پاکستان ہی ہے جو ہمارے ہمارے جو ورکرز ہیں جو لیبر وہ پھر ہنڈی کو استعمال کرے گی تو جب بینکنگ چینل سے وہ پیسہ نہیں آئے گا تو ڈالر اور کم ہو جائے گا جو پاکستان میں ہیں تو ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں وہ بھی گر رہے ہیں انویسمنٹ آ نہیں رہی باہر کسی کو اب اعتماد نہیں رہا پاکستان کی اکانومی کے اوپر جو باہر کے آج انویسٹرز پوٹینشل انویسٹرز ہیں یا کمیرشل بینکس ہیں انہوں نے تو پیسہ دینا نہیں ہے پاکستان کو کیونکہ پاکستان کی جو کریڈٹ کی ریسک ریٹنگ ہے وہ تو ہمارے دور میں پانچ فیصد سی آج وہ تقریباً سو فیصد پہ پہنچ گئی ہے تو باہر سے تو پیسہ آنا نہیں ہے اور اٹھاسی فیصد پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہے وہ گیلپ سروی کے مطابق وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر اعتماد کھو بیٹے ہیں گورنمنٹ کے اوپر تو جب کسی نے پیسہ آنا ہی نہیں ہے ایکنومک ایکٹیوٹی بھی نہیں ہونی کرزے بھی چڑھتے جا رہے ہیں تو اس سے زیادہ خوفناک سیناریو میں نے تو کبھی پاکستان کے اندر نہیں دیکھا جو آج سامنے آ رہا ہے اور سب کو پتا ہے جو بھی آج یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام سب کو پتا ہے کہ اس کا حال ایک ہے فری اینڈ فیر الیکشنز اس کے علاوے اور کوئی دوسرا حال ہے ہی نہیں جو مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ اس کا حل کیا ہے مجھے ایک آدمی بتا دے اس کا حل کیا ہے وہ اس لیے حل نہیں ہے کہ جو معاشرت ہے ملکی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ملک کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی پہ اگر ملک کے اندر سیاسی طور پہ استقام نہیں ہے تو وہ معاشرت سب سے پہلے اسے متاثر ہوتی ہے اور وہ کیوں کیونکہ اگر آج میں نے انڈسٹری لگانی ہے تو میں تو دیکھوں گا اگلے دو تین سال پاکستان کا پانچ سال پاکستان کا سیچویشن کیا ہوگا تو اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ اگلے تین چار مینے پانچ مینے میں پاکستان کا سیچویشن کیا ہوگا کون گورنمنٹ آئے گی کیا حالات ہوں گے تو میں تو آج اپنا پیسہ نہیں لگانے لگا پاکستان میں بلکہ مجھے اگر یہ بھی خوف ہے کہ میرا روپیہ بھی گرتا جا رہا ہے تو میں تو ڈالر خریدوں گا میں تو یہ سونا خریدنا شروع کروں گا جو آج نظر آ رہا ہے تو اس لیے میں سارے جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میں اب سب کو یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج الیکشن کے لیے اپنی آواز بلا نہیں کریں گے تو آپ پھر بغیر سوچے آپ اصل میں اس پاکستان کو سناریو میں دھکیل رہے ہوں گے کہ جدر آگے اور معاشر دیچے جانے لگی ہے تو میں چاہوں گا کہ اب میری جو پینل ہے اس پہ شوکت رین ہمارے ایکس فورن منسٹر ہیں میں چاہتا ہوں شوکت آپ پہلے اس کے اوپر بات کر لیں اور پھر ہمارے جو پینلس سارے ہیں ان کو بھی انٹریڈیوز کروا دیں اور پھر کوشش کریں گے کہ اگر ہم پینلس سے بھی تھوڑی سی بات چیت کریں